ممیان محمد تفیل محمد صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جن کی وفات ہوئی جمعیرات کے روز دو پہلووں سے گفتگو تو ہو رہی ہے مختلف چینلز پر اخبارات میں بھی گفتگو ان کے بارے میں ہو رہی وہ ایک بڑے آدمی تھے اس طور کے جنہوں نے ایک طویل عمر پائی اور ہمارے سوسائیٹی میں سی شہر لاہور میں قیام پذیر رہے ایک اس پہلو سے کہ آپ کا ان سے ایک تعلق رہا ہے اور وہ دین کا تعلق بھی تھا وہ آپ کا ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا تعلق بھی تھا اس پہلو سے دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طرح کی شخصیت ہماری سوسائیٹی میں اب کوئی لوگوں کے لیے کوئی محبوب شخصیت یا کردار یا پروفائل نہیں رہا ہم نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں اس کے آدرش اس کے مقاصد اس کی آرزویں اور ہیں میں خاص ان دو پوائنٹس کو چاہتا ہوں کور کرنا کیونکہ وقت ہمارے پر محدود ہوتا ہے محبوب شخصیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مخصر سی گفتو کیا دیتا ہوں اس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مولانا محدودی کی وہ کیا دعوت تھی اس پر لبیک کہہ کی وہ آئے مولانا سید عبراللہ صاحب محدودی نے جو دعوت دنیا کے سامنے پیش کی نہایت مخصر الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم خدا کے بندے ہو تمہیں خدا کی بندگی پر خود قائم ہونا ہے اور پوری دنیا کو خدا کی بندگی کی دعوت دینی ہے وہ اس دعوت کو اگر قبول نہیں کرتے تو اس بندگی کا غلبہ اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے تمہیں جد جہود کرنے ہیں یہ در حقیقت وہ دعوت تھی جو دعوت غیر معمولی اپیل اپنے اندر رکھتی تھی مسلمان اس وقت محکوم ہو چکے ہوئے تھے ان کی سلطنت ختم ہو چکی تھی وہ اس کی بازیافت چاہتے تھے اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت چاہتے تھے علامہ اقبال کی شائری بھی اس وقت غیر معمولی طریقے سے لوگوں کے دل و دماغ کو مسہور کر رہی تھی اس پس منظر میں معلانا سید محمودی صاحب نے یہ دعوت پیش کی اور اس لحاظ سے پیش کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے جس پر وہ انقلاب برپا ہوا تھا معلانا محمودی صاحب کی تعبیر کے مطابق جس انقلاب نے دنیا تبیل کر گئی تھی تو میاں تفیل محمد اس پر لبیک کہہ کے آگے پڑے اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو اس انقلاب کے دائی بنے ان کی اپنی سیرت اور ان کا اپنا کردار اس کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے یعنی اس دعوت کے اندر یہ کی اپنی اہمیت ہوتی تھی کہ ایک ایسی اقلیت ہے ایک ایسی منظم اقلیت مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی کے الفاظ میں وجود پذیر ہونی چاہیے کہ وہ منظم اقلیت دنیا کے سامنے خدا کے دین اور بندگی خداوندی کا نمونہ بن کے سامنے آ جائے تو میاں تفیل محمد صاحب ایک وکیل تھے انہوں نے بی ایس سی کی تعلیم پائی اور گورنمنٹ کالج سے تعلیم پائی جدید پڑے لکھے تھے وقالت کی اس کے بعد ایک ایسے گرانے سے تعلق رکھتے تھے جس میں اتنی اچھی تعلیم پانے کے بعد بہت کچھ توقعات بابستہ ہو جاتی ہیں جدید لباس پہنتے تھے مولانا سید عبداللہ محدودی صاحب کی دعوت ان تک جب پہنچی تو انہوں نے اس کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری سے بشورہ کیا اور وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب گیا تو وہ ایک تقریر سے فارغ ہو کے لیٹے ہوئے تھے اور جس طرح شاہ صاحب کعام انداز تھا کہ میں تحمد پانی ہوئی تھی وہ میری بات سن کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو لاہور میں سید جو بات کرتا ہے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ تو وہ یہ بتاتے تھے کہ ان کی ترغیب سے پھر میں اس زمانے میں جو چیزیں لکھی آ رہی تھیں خاص طور پر اس وقت کی سیاسی کشمکش ترجمال القرآن میں وہ ان کے مطالعے میں آئیں یہاں تک کہ پھر وہ دعوت دی گئی جس کے تحت جماعت اسلامی بنی تو وہ انہی پدائی پچھتر لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مولانا سید عطا اللہ شاہ بیٹھے کی دعوت پر لبیک کہی اور وہ وہاں کہے اس موقع کے بارے میں وہ باز وقت بتاتے تھے انہوں نے لکھا بھی ہے اس کے بارے میں کہ وہاں مولانا منظور نومانی صاحب نے اور باز دوسری عقابر علماء نے یہ اعتراض کیا کہ ہماری مجلس میں یہ نوجوان آیا ہے اس نے تو انگریزی لباس پینا ہوا ہے اس کی داڑی بھی نہیں ہے اس کی وضا کتابی ویسی نہیں کہ جیسے دین مذہب کو ماننے والے لوگوں کی ہونی چاہیے تو یہ جماعت اسلامی میں کیسے شامل ہو سکتا ہے تو ان کو پھر محلت دی گئی یعنی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ محلت دیجے تاکہ میں اپنے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کرنوں تو یہ جو لفظ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ محلت دیجے بس یہ ایک ہی محلت ہے جو انہوں نے مانگی ہے زندگی میں اس کے بعد جو تبدیلی بھی چاہی گئی کہ وہ اپنے اندر کریں انہوں نے فنکل آخری درجہ میں وہ تبدیلی کی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے کل بھی ان کے بارے میں ارز کیا تھا کہ مولانا سید عبداللہ محضوظی صاحب کہ آپ کوئی تقریر پڑھ لیجئے جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلامی دعوت کیا ہے یا ان کی دعوت جس کو جماعت اسلامی کی دعوت کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے اور آپ مولانا امیہ تفیل عبداللہ محضوظی صاحب کی زندگی دیکھ لیجئے دونوں میں سرے مو کوئی فرق آپ نہیں پائیں گے یعنی وہ بہترین نمونہ تھے میں نے اس لیے ارز کیا تھا کہ جماعت اسلامی نہیں دورہ حاضر میں اسلام کی بھی آبروت ہے اگر کوئی آدمی اپنے دین کو کسی کی رائے نکتہ نظر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں میں بھی ان کی بہت سی آراسی اختلاف کرتا ہوں لیکن جس چیز کو انہوں نے دین سمجھا جس کو دین کا تقاضی سمجھا اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح اختیار کیا کہ قول اور فعل میں کوئی ادنا تضاد بھی تلاش نہیں کیا جا سکا غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں کوتائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بہترین نمونہ تھے ایک قابل رشق شخصیت یعنی آپ ان کی سادگی ان کی الہیت ان کے خلوص جس پہلو سے ان کو دیکھئے ایک ایسا انسان جیسا انسان فی الواقع کسی مذہب یا کسی دین کو ماننے کے بعد بننا چاہیے جس کا ظاہر اور باطن بالکل یقصہ ہو جس کو آپ جدر سے دیکھیں وہ ایک بندہ مومن آپ کو محسوس ہو آپ اس کی رائے سے اختلاف تو کر سکتے تھے لیکن اس کی نیت اس کے خلوص اس کے محرکات سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے ساری زندگی انہوں نے جس طرح کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ پہلی مرتبہ یہ محلت مانگی تھی کہ مجھے کچھ چھ مہینے دے دیجئے میں اپنے آپ کو تببیل کرنوں گا پھر اس کے بعد جو تقاضی اسلام کا ان کے سامنے آ گیا وہ پوری قوت کے ساتھ اس کو اپنانے کیا حمزہ بہت مقصر کیونکہ وہ پھر وقت ختم ہو جائے گا آپ کچھ اپنے لحاظ سے بتائیے آپ کا ایک تعلق ان سے رہا اور وہ بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ اس زمانے کی تہذیبی جو تبدیلی آئی ہے اس میں یہ سب چیزیں بہت اجنبی ہوئی ہیں اس میں لوگ ان شخصیات سے واقع نہیں رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آخلاق و کردار میں آدمی کو کس درجے پر ہونا چاہیے یہ اصلاً موضوعی نہیں ہے ہماری دلچسپی کی زیادہ چیزیں وہ ہیں جو تفریح ہیں چنانچہ اس موقع پر بھی آپ بھی دیکھئے کہ ان کی وفات ہوئی اور ساتھ ہی ایک بڑے گلوکار کی وفات ہوئی ہمارے معاشرے کا عمومی رجحان کیا تھا وہ گلوکاری کا بات اب کر رہا تھا نہیں میں اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا وہ بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن اس سے سوسائیٹی کی ترجیحات کا انزادہ ہوتا ہے تو میں نے تو ان کو جب بھی دیکھا بڑی شفقت سے پیش آتے تھے بڑی محبت سے پیش آتے تھے بعض موقعوں پر انہیں میری بعض تحقیقات سے اختلاف ہوا تو انہوں نے مجھے خطوط بھی لکھے اور وہ بھی بڑی محبت بڑی شفقت کے ساتھ لکھے جب بھی کبھی میں ان سے ملنے کے لیے گیا ہوں تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک شجر سایدار ہے جس میں جس میں آپ کچھ تیر کے لیے سستانے پر بیٹھ جاتے ہیں بڑی محبت بڑی شفقت بڑا تعلق کے خاطر ہمیشہ محسوس سادگی طبیعت میں اتنی تھی کہ ان سے بات کرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے جب بھی ان سے کسی دین کے موضوع پر گفتگو ہوئی ہے تو جو غیر معمولی کنسرن ہوتا ہے ان کے اندر وہ تھا میرے رسالے کو بہت غور کے ساتھ پڑھتے تھے اس کے بارے میں تفسرہ کرتے تھے بعض وقت اس کی اشاعت کے بارے میں پوچھتے تھے تو ایک غیر معمولی تعلق ان کا دین کے ہر کام کرنے والے شخص سے رہتا تھا اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے بالاتار تھے جس کو ہم تاثبات کہتے ہیں اس سے بہت بلند ہو کر جس طرح کہ مرانا سید عبداللہ صاحب موضوع نے تربیت کی اور اس تربیت کا بہترین نمونہ تھے چیزوں کو دیکھتے تھے اور پھر اسی لحاظ سے مشورہ بھی دیتے تھے رائے بھی دیتے تھے اور اس کے بارے میں ان کے جذبات بھی بہت اندہ ہوتے تھے تو اس لحاظ سے بڑی گار معمولی شخصی ہے آجا خامی صاحب یہ جو کیریکٹر ہے اور ایک اس کا دین ہی پہلو ہے یعنی حامدہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاقتہ تبدیل ہو گئی اس نے لباس تبدیل کر لیا تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک دوسری طبقے میں چلا گیا اس میں دشواری یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ تمام خوبی ہیں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں اور معاشرے میں وہ باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں یہ تو عمومی اخلاق سے ریلیٹڈ ہیں یعنی یہ عمومی اخلاق کا حصہ بننی چاہیے کہ جس مشن سے آپ کا تعلق ہو اس کے لیے آپ کے کمیٹمنٹ اتنی ہو انکویسچنبل ہو آپ کا عمل اس کے مطابق ہو آپ کا ظاہر اور باطن اس کے مطابق ہو اور پھر آپ ظاہر ہے کہ ایک تنظیم میں ہیں جس کا عالمی ایجنڈا ہے جس کے لیے دنیا بھر میں لوگ کام کرتے ہیں اور وہاں پر اسی طرح سادگی جیسے آپ نے بتایا اور اسی طرح یہ کہ آپ اخلاق آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی میں رہے اور اس کے بعد نہ رہے اس ملاقات میں کوئی فرق نہیں پڑا اس پر میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا بہت آپ سے ارز کروں کہ جب جماعت اسلامی سے میرا تعلق نہیں رہا تو اس کے بعد میری ان سے ایک ملاقات ہوئی تباک سے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے ہاں آگے کھانا کھاؤ تو مجھے مسجد سے باہر مل گئے منصورہ کی مسجد سے باہر تو میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے گھر لے گئے تو میں نے ایسی ان سے کہا میں نے کہا آپ کی میں نے خط لکھا تھا اس کے جواب میں کہیں لگے اب تو ہم سب کی رکنیت ختم ہو گئی اس وقت مارشلال لگ گیا تھا اور جماعت اسلامی پر پابندی لگ گئی تھی تو بزرہ سنجی بھی طبیعت میں یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی یو سددہ شخصیت تھی لطیفہ سنتے تھے اور لطیف بات کے اوپر داد بھی دیتے تھے یعنی ان کی طبیعت میں بڑی شغفتگی تھی جیسے کہ ہمارے بزرگوں کے ہاں ہمیشہ رہا ہے اور ایک ایسی زندگی بسر کرتے تھے جس میں کوئی تصنع نہیں تھا یعنی یہ ایک تو ہوتی ہے نا بعض ایسی لوگوں کو آپ دیکھیں گے بعض شخصیات کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسنوعی شخصیت ہے جس میں جبہ بھی ہے امامہ بھی ہے جس میں کچھ متشرہ ہونے کی علامتیں نہیں یہ چیز نہیں تھی یعنی جو چیز دین کی سادگی کے ساتھ ان کے علم میں آگئی خواہ وہ وضاقتہ سے متعلق تھی خواہ وہ اخلاق سے متعلق تھی خواہ وہ معاملات سے متعلق تھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے معاملے میں ان کے ہم کوئی تردد نہیں ہے کہ اب مجھے اس کو آخری درجے میں اپنانا ہے جس حد تک بھی ان کے لئے ممکن ہوتا تھا ایک بڑا سا گھر ان کو پہلی بار ملا جب وہ امیر جماعت ہوئے اور وہاں پر ان سے کہا گیا کہ اب امیر جماعت گھر میں آ جائے تو میں نے ان سے پوچھا اسی گھر میں ابھی دو چار روز پہلے ہی ممت کرتے کہنے لگے مارے پاس کوئی آٹھ دس چار پانیاں تھی ایک ایک گھر کا میں مرک دی یعنی کوئی فرنیچر نہیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں میں نے ان کو اچھرا کے مکان میں دیکھا ہے رحمان پورا میں جب وہ رہتے تھے چھوٹا سا گھر تھا جس میں ساری زندگی انہوں نے ایک طریقے سے بسر کی اس کے بہت باگ وہ وہاں منصورہ میں گئے اور وہاں کچھ بہتر رہائش انہوں نے اکتیار کی بچے کچھ اس قابل ہو گئے کہ ان کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں ورنہ ایک نہائیتی سادہ زندگی انہوں نے ہمیشہ بسر کی تو انہیں ایک دست راست کی ضرورت ہوتی ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مولودی کو میاں تفیل محمد میں اثر نہ آتے تو یہ جماعت کا اتنا عظیم نظم ہے یہ شاید اس شان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا تھا یعنی آج آپ جماعت اسلامی کو جس طرح ایک منظم جماعت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں میں جیسی تنظیم اس کی ہے جس طرح وقت پر اس کے انتخابات ہوتے ہیں جس طریقے سے اس کے ادارے کام کرتے ہیں یہ کوئی معمولی درجہ کی چیز نہیں بلکہ ہمارے ملک میں اگر کوئی واقعی ادارہ بنا ہے صحیح معنوں میں بنا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے یعنی آپ اس کی دعوت سے اس کی سیاست سے کسی چیز سے چاہے اختلاف کریں مجھے بھی دس اختلافات ہوں گے لیکن ایک منظم جماعت جس کے اندر کچھ قائدے ہیں کچھ ضابطیں ہیں کچھ وقت پر انتخابات ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کوئی مروسی روایت نہیں قائم ہوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ مولانا سید عبراللہ موجودی صاحب کے بعد ان کے کوئی صاحبزادے یا کوئی عزیز انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہو یعنی میاں تفیل محمد صاحب کا مولانا موجود سے کسی درجہ میں بھی کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا وہ دلی کے اشرافیہ کے ایک غیر معمولی شخصیت یہ یہاں کے پنجاب کے لوگوں میں سے ایک دہکانی طبیعت کا سادہ طبیعت آدمی اور ایک آخری درجہ میں دلی کی تہذیب کا نبونہ یعنی شستہ اردو قوسر و تصنیم میں دلوی ایک جانب وہ ایک جانب یہ کوئی تعلق آپ کو نہیں محسوس ہوگا لیکن بہرحال جس دعوت کو انہوں نے پیش کیا اس دعوت پر لبائک انہوں نے کہیا اور اس کے بعد ان کے بعد امیر جماعت ہوئے جیزاں قاضی حسیر احمد صاحب آپ یہ دیکھئے کہ وہ سرد سے آئے کوئی تعلق نہیں اس میں سید ملوور حسن تو یہ ایک ادارہ فلوہ کے وجود میں آیا کہ جس میں ان مقاصد کے لیے لوگ جدوجود بھی کر رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی آدرش بھی ہے نسبلین بھی ہے وہ سیرت اور کردار کو اہمیت بھی دیتے ہیں غلطیاں کوتائیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں لیکن سیرت اور کردار کو اہمیت دے کر آپ کوئی نظم قائم کریں کوئی ادارہ بنائیں کیونکہ ہمارا تو سب سے بڑا بہرانی اخلاقی بہران ہے ہمارے ہاں لیڈر ہوں رہنماء ہوں علماء ہوں مذہبی لوگ ہوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سیرت اور کردار کے بہران میں اتلا ہیں اور ہماری نوجوان نسل بھی اصل میں اب یہ نہیں جانتی کہ سیرت اور کردار کا حسم کیا چیز ہے یعنی اس معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں میار بہت پست ہو گئے ہیں ہم تو کسی شخص کے بارے میں یہ اب دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے کہ اگر اس کے پاس کوئی فن ہے کوئی علم ہے کوئی اس کے پاس صلاحیت ہے کوئی طلاق تلسانی ہے تو اس کے پیچھے کوئی کرکٹر بھی ہے کوئی سیرت بھی ہے یا نہیں کوئی عظیمت کوئی استقامت کوئی خدا خوفی کوئی خدا ترسی یہ بھی ہے کہ نہیں نیا صاحب نے اصل میں اس کا نمونہ پیش کیا اور اس معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ وہ اسلام کی آبروت ہے